بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ سٹیٹسیکل انفرنس کے کورس میں یہ ہمارا چپٹر ایٹ ہے انٹرول اسٹیمیشن میں عبداللہ ہوں آئیے شروع کرتے ہیں تو ہم نے پہلے دو پہلے پڑھا تھا پوائنٹ اسٹیمیشن پوائنٹ اسٹیمیشن میں نے بتایا تھا کہ وہ فارمولہ جب آپ اپنائی کرتے ہیں کسی ڈیٹا پر تو آپ کو آخر میں ایک نمبر آنسر میں آتا ہے انٹرول اسٹیمیشن دو نمبر آتی ہیں ایک لور لیمٹ ایک اپر لیمٹ چلے جی دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے بک کے چپٹر کا یہ ابتدائی پیج ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیا کور کریں گے آپ پپولیشن مین کو کور کریں گے ون سگما ایز نون پپولیشن مین کی اسٹیمیشن کو کور کریں گے ون سگما ایز نون پپولیشن مین کی اسٹیمیشن کور کریں گے ون سگما ایز اننون اس کیس میں سامپل سائز کا فیصلہ آپ کریں گے یہ ان کے لیے ہے پھر پاپولیشن پروپورشن کی اسٹیمیشن کریں گے اور اس میں بھی سامپل سائز کا اپنا ایک پرابلم میں جوب سالف کریں گے اچھا جی آگے جاتے ہیں سٹیٹسٹیکل انفرنس کا جو پروسس ہے میں نے بتایا تھا کہ آپ پاپولیشن سے سامپل لیتے ہیں اور سیمپل کے بیس پر پاپولیشن کا اندازہ کرتے ہیں اس کو انفرنس کہتے ہیں آپ پاپولیشن سے سامپل لیتے ہیں بالفرد یہ ہم نے بتایا تھا کہ ایک کمی ہے جس نے بلپ میں ایک نئے قسم کا فیلمنٹ ڈیویلپ کیا ہے اور اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ایوریج لائف انکریز ہو جائے گی تو وہ ایوریج لائف باہر آل ان کو نون نہیں ہے رائٹ ناؤ لیکن یہ پاپولیشن ہے جتنے آل پاسبل بلپ جو بنایا جا سکتے ہیں نئے فیلمنٹ کے ساتھ تو وہ پاپولیشن ہے ان پاپولیشن سے پہلے دو سو بلپ انہوں نے بنا دیئے ہیں اور اس کو انہوں نے سامپل کنسٹر کر لیا نئے فیلمنٹ کے ساتھ اس کے انہوں نے ایوریج لائف معلوم کر لیا ہے اس سامپل کے اور وہ سیونٹی سکس آر پر بلپ آگئی ہے اور اس کے باعث پہ انہوں نے کہا کہ پاپولیشن میں بھی یہی سیچویشن ہوگی سیونٹی سکس آر پر بلپ ہوگی اور یہ ہے پوائنٹ اسٹیمیٹ کیونکہ صرف ایک نمبر آیا سیونٹی سکس آر پر بلپ لیکن اگر یہ لور لیمٹ اپر لیمٹ کی بات آجائے بلپ فرس سیونٹی سے لے کے ایٹی تک آنسر آجائے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا انٹرول اسٹیمیٹ ابھی دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے انٹرول اسٹیمیشن کا جنرل فارمولہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو پوائنٹ اسٹیمیٹ اسٹیم ایکسپلین کیا انٹرول اسٹیمیٹ میں نے بتایا فرمولہ یہ ہے کہ پوائنٹ اسٹیمیٹ کے ساتھ آپ پلس یا مائنس کریں ایک کوانٹیٹی جس کا ہم کہتے ہیں مارجن آف air اگر آپ مائنس کریں تو آپ کو لور لیمٹ ملے گا اور اگر آپ پلس کریں تو آپ کو آپر لیمٹ ملے گا بس یہ بات ہے مارجن آف آر ایک پاسٹیو ہوتی ہے پلس کریں تو آپ کو آپر لیمٹ دے دیتی ہے اگر آپ پوپولیشن مین کے لیے انٹرول اسٹیمیشن کرتے ہیں تو پوائنٹ اسٹیمیٹ چونکہ اس کا ایکس بار ہوتا ہے تو ایکس بار کے ساتھ پلس مائنس مارجن آف ایرل کریں گے اور اگر پاپولیشن پروپورشن کے لئے کریں گے تو آپ پی بار کے ساتھ یعنی جو سامپل سے پی کا اسٹیمیٹ آیا اس کے ساتھ پلس مائنس کریں گے مارجن آف ایرل ٹھیک ہے نا جی تو یہ تو پوائنٹ اسٹیمیٹ ہو گئے دو کیسز اور باقی وہ بات اسی طرح ہے کہ مارجن آف ایرل پلس مائنس کریں گے چلے جی آگے جاتے ہیں اب اگر آپ پاپولیشن میری سیمیٹ کرتے ہیں تو اس میں دو صورتیں ہیں سگما نون سگما اننون تو پہلے ہم سگما نون والی بات کرتے ہیں جو پاپولیشن کا سٹینڈ ایویشن نون ہمیں پہلی بات یہ نوٹ کریں it's a rare case when population سٹینڈ ایویشن is believed to be known from past studies ٹھیک ہے لیکن اگر واقعی سو جائے اور آپ کو کافی سگنیفیکنٹ اور آپ کا انفیونس ہو کہ سگما وہی رہے گا جو پاسٹ میں آپ کے پاس رہا ہے تو پھر آپ ایک کام کافی آسان ہو جاتا ہے when the population سٹینڈ ایویشن is known then interval estimation is given by this formula یہ وہ point estimate ہے پلس مائنس کے بعد یہ باقی سارا ہے جو ہے مارجنہ فیرر ہے یہ ویلی زیٹ ٹیبل سے آئیتی ہے خاص ٹیبل سے جو میں نے آپ کو جو questions solved کی ہیں تو اس میں وہ ٹیبل بتایا بھی ہے اور اس کو Microsoft Excel میں calculate کر کے بھی بتایا ہے sigma وہ standard deviation ہے جو population کا جو known ہے وہ ادھر replace کر لے گا اور sample size آپ کا sample کا size ہے باقی اس میں اگر صرف margin of error معلوم کرتے ہیں تو صرف یہ portion آپ کے لئے دیکھ لیتے ہیں اور اس کو الیک سے solve کر لیتے ہیں اچھا اگر error کا یہ value ہے margin of error کے بجائے ہم یہ لکھ کر یہ سارا فارمولا اور اس کو ادھر rearrange کر لیں under root n ادھر لیا ہے e ادھر لیا ہے اور square کر لیں تو آپ کے پاس sample size کا یہ فارمولا ہو جائے گا اس میں z y z alpha by 2 ہوئی ہے تو یہ z sigma by e whole square ہو جاتا ہے فارمولا بڑا تو یہ sample size کا فارمولا ہو جاتا ہے اس کے بیس پہ آپ sample size کا اندازہ لگا سکتے ہیں اب آپ کو ایک example میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا جی اور یہ example ہے جو پچھلے جو ابھی تھوڑا تر material ہم نے cover کیا ہے یہ اس example کو اس ویڈیو کے مند سے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو وہاں پر یہ ایک example detail میں میں نے سوف کیا آپ کے لئے باہر یہ ایک example ہے the world street journal reported that automobile crashes cost for united states is huge 162 billion annually ٹھیک ہے نا اور یہ march 5 2008 کا record ہے the average cost per person for the crashes in florida temp of florida is 1599 dollars یہ average ہے ایک سبار ہے suppose the average cost was based on a sample of 50 of persons 50% کا sample یہ n ہے اور یہ کہ ہمارے پاس past standard deviation known ہے وہ ہے 600 تو آپ دیکھیں ایک سبار بھی known ہے sample size بھی known ہے اور standard deviation بھی known ہے تو پہلی دیو بات یہ ہے کہ what is the margin of error for a 95% confidence interval اگر آپ کو 95% accurate information چاہیے تو margin of error کیا ہوگا ٹھیک ہے نا جی اور اگر margin of error آپ چاہتے ہیں study کے لئے 150 ہو تو آپ کیا recommend کریں گے اور اس کے بعد آپ نے confidence limit معلوم کرنے ٹھیک ہے تو یہ question جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے جو میں upload کروں گا یوٹیوب پہ تو آپ کو خود بخود ہی یہ سارا کچھ solve solution نظر آ جائے گا ابھی میں صرف theory cover کر رہا ہوں لیکن آپ کو سمجھ آجئے کہ کس طرح کے business کے problem اس کی مجھ سے solve کی جا سکتے ہیں رہ گئے مسئلہ جب آپ sample size معلوم کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو sigma کہاں سے لے کر آئیں گے کیونکہ sample size کے formula میں تو sigma موجود ہے یہ دیکھیں یہ کہاں سے لے کر آئیں گے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو pass کوئی سڑھی کی ہے جو سے آپ کو ٹھیک ہے نا اس سے sigma no نے یا ابھی آپ نے کوئی pilot study کر لی ہے اور preliminary sample لے لیا اور اس سے جو standivation کی value آئی ہے آپ نے اسی کو اس کی جگہ استعمال کر لیا یا کوئی best guess لگا لیا ہے ٹھیک ہے نا کوئی بھی بل فرد ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ data کا minimum اور maximum estimate کر لیں اور کوئی pilot سی study کر کے اور اس سے range معلوم کر لیں اور اس range کو فور پر دیوائیڈ کر جو value آتی ہے اس کو آپ sigma کی جگہ approximate کر لیں تو یہ طریقہ ہو سکتا تو بہرحال یہ sigma کی value اس طرح آتی ہے اب آپ کو بتاتا ہو کہ population proportion آپ نے estimate ہے اس کی وجہ سے پچھلا question آپ نے question solve کیا تھا تو یہاں پر تھا x bar plus minus اور یہاں z تھا اب z نہیں رہا t sigma unknown کی وجہ سے یہ question بدل جاتا ہے اور question z distribution کے بجائے ایک اور distribution جس t distribution کہتے ہیں ادھر چلا جاتا ہے اور یہ چونکہ ہمارے پاس ایک unknown ہے تو sample distribution اس کی جگہ ہم use کرتے ہیں یہ صورتح میں ہم t table استعمال کرتے ہیں تو میں نے یہ کیا ہے کہ آپ explain کی t alpha by 2 باقی df کیا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں this is short for degrees of freedom اور یہ بیسی کسی show کرتا ہے کہ دیتا میں independent observation کتنی margin of error again plus minus سے right side پر جو margin of error ہے degree of freedom ہمارے پاس ہوتا n minus 1 اس particular estimation process میں n minus 1 کے برابر ہوتا ہے تو اس پر بھی میں نے question آپ کے لئے solve کر کے دیا ہے اور اس کوئی جو ویڈیو ہے اس کا یہ نام ہے interval estimation of population mean with unknown sigma تو sales personnel for this particular distributors submit weekly report listing the customer contact made during the week a sample of 65 weekly report showed a sample of mean of 19.5 customer تو یہ دیکھیں N 65 ہے اور 19.5 ہے اور sample standard یہ S کی ویڈیو بار اللہ وہ پروپورشن جس میں آپ interested ہیں اگر ان دونوں کا product 5 سے زیادہ ہو اگر یہ دونوں باتیں ہوں تو پھر آپ interval estimation کے لیے فارمول استعمال کر سکتے ہیں اصل میں اس فارمول میں یہ z یہ اس شرط کے محتاج اگر یہ شرط ہوگی تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ z table یوز کر سکتے ہیں باقی فارمول یہ اس کا point estimate ہے اور یہ standard error کی ویلیو ہے اور اس کا margin of error کا یہ فارمول ہے اور اگر آپ again اگر روڑ n ادھر لے آئیں e نیچے لے سکوئر وغیرہ کر لیں تو آپ دیکھیں گے n کا یہ فارمول بنتا ہے اب باقی صرف اتنا فرق ہے کہ یا میں پی بار لکھا یا پی سٹار لکھا یہ کیا کہانی دیکھیں اگر آپ کوئی سامپل نون ہو پھر بات ہی ختم ہو گئی پھر آپ دیریک پی بار معلوم کر سکتے اور پھر n آپ کا معلوم نہیں کر گے کیونکہ سامپل آپ لے چکے ہیں لیکن اگر آپ سامپل لینا ہے اور سامپل سائز معلوم کرنا ہے پھر آپ پی بار نہیں پی بار کا اندازہ کرنا پڑ گا پی کو یہ بتا رہا ہوں یوں سامپل پرپورشن فرم پریویس سامپل آپ سیم اور سیمیلر یونٹ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر پرپورشن آپ پاسٹ میں اس طرح کوئی سامپل لے چکے تو اس سے پرپورشن استعمال کر لیں یا اگین کوئی پائلٹ سٹڈی کر لیں اور اس کے بیس پی سٹار تو یہ طریقہ کار اس کے بیس پی بھی ایک question میں نے آپ کے لئے سالف کیا ہے اور جو سالف کیا اس ویڈیو کا نام جو ہے نام وہ ہے پرپورشن 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 نارمل دیسٹیبوشن وہ question یہ ہے ایک آرنگ تو تھامسن فائنینشل یہ اس تاریخ کیا ریپورٹ اب جیسے ایک سامپل انجل 162 کمیز ایک شور 104 بی estimate 29 مطلب برابر سرابر رہے گئے and 29 fell short وہ estimate کو پورا نہیں کہا اس کے بیس پہ آپ نے یہ دو تین question solve نہیں یہ ڈیٹیل آپ کو اس question نہیں تو بس یہی تھا thank you very much السلام ورحمت اللہ تو میں امید کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی میں نے یہ طریقہ کار کیا ہے کہ تھیوری الگ کر دی ہے اور detail question الگ کر دی ہیں تاکہ آپ جس کو چاہیں اپنی convenience پر پڑ سکیں السلام